موسیقی 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 علیہ وآلہ وسلم کا تھا وہ حضرت علی کا نہیں رہ گیا پھر حضرت علی کے بعد امام حسن کا زمانہ مختلف ہوا اور یہ حملوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جو ہمارے باپ دادا کا زمانہ تھا وہ آج نہیں ہے اور ہمارے بعد جو آنے والے ہمارے بچے ہوں گے ان کا زمانہ جو ہے وہ ہمارا والا نہیں ہے تو یہ بدلتا رہتا ہے اور انسانی مزاج کے اعتبار سے کام کرنا تھی جیسے میں اپنے بیور سے یہ کہوں کہ دیکھیں جانوروں میں تو عام طور پر یہ چیز نہیں ہوتی شیر جیسے شکار کرتا تھا دو سو سال پہلے ابھی شاید کی مکھی جیسے گھر بناتی تھی ویسے ہی بناتی ہے کوئی فرق نہیں آتا لیکن انسانوں میں بہت فرق آیا چاہے عمارتوں کے بننے میں دیکھئے چاہے سواریوں میں دیکھئے چاہے کھانے میں دیکھئے تمام چیزیں اچھا کوئی پہلے دیکھئے ہم اپنے بچ میں میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ فون کے اوپر آرڈر ہو جائے گا اور ابھی کھانا ایک دس منٹ میں آ جائے گا یہ بلکل آنے میں جینبل بات تھی یوں لینا بھی ہو تو جا کر کے آپ خریدیا تو جب امام زین اللہ عبدین علیہ السلام کا اپنا زمانہ یعنی جس میں ہم کہیں کہ آپ کے اوپر امامت کی ذمہ داریاں آئیں تو بڑا ترمائل کا زمانہ تھا ایک تو یہ کہ شادت امام زین اللہ علیہ السلام ہو چکی تھی اسیری کے بعد کے حالات لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے سوسائیٹی کے اندر اور سماج کے اندر بڑا ایک طرح کا خوف تھا اور ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جب خراب حالات ہوتے ہیں اور بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ بے عدبی ہو اور ان کو نقصان پہنچایا جائے تو پھر جو ماسز ہوتے ہیں ان کے موریلز ڈاؤن ہو جاتے ہیں اس لیے امام عالی مقام نے ان کا یہ تھا کہ ان موریلز کو بوسٹ کریں پہنچائیں تو اس کے لیے انہوں نے بہت سی ٹیکنیک اچھا اس زمانے میں وہ اگر لیکچرز شروع کر دیں اور اس طرح سے بلانے لگیں اور درس دیں گے تو بڑا مشکل ہو جاتا تو حضرت نے کبھی نصیحت آواز بھی کیا اور کبھی یہ بھی ہوا کہ آپ نے دعاوں کو ذریعہ بنایا بھئی ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے تو اس میں کیا پرابلم ہے دعا کر رہا ہے تو اس نے وہ جو دعا مانگتے تھے اور دعائیں کر رہے تھے اس کے پیش نظر بہت سی چیزیں جو بعد میں پریزرو ہو گئیں یعنی حیرت ہے لوگوں کو آج تک کہ کیا دعا اس طرح بھی مانگی جا سکتی ہے یہ بہت طرح بڑا مشکل کام ہے کہ دعا کے اندر اتنی ڈائیمنشنز پیدا کر دیا جائیں جیسے اور چھا پھر آپ کو اللہ تعالی نے تقریباً دنیا کے حالات جو ایسے تھے کہ چوتیس سال اس دنیا میں دنیا فانی میں رکھا بعد شہادت امام حسین تو ان 34 ایئرز میں امام نے بہت بڑی خدمات انجام دی جو آج صحیفہ کاملہ کے طور پر یا سرمند جیسے آپ نے ذکر کیا اس میں مل جاتی ہیں لیکن اس سے اصلی بات یہ تھی کہ اس موریل کو جو ڈاؤن ہو چکا تھا اس کو اتنی بلندی کے اوپر لے جانا تھا تاکہ لوگ اگزسٹ کر سکیں اور اسلام اگزسٹ کر سکیں جی بلکل ٹھیک کہا آپ نے کہ امام کا جو مقصد تھا وہی یہ تھا کہ لوگوں کی جو موریل ڈاؤن ہو چکے ہیں گر چکے ہیں انہیں پھر سے ایک بار اروج پر لے آیا جائے انہیں سمجھایا جائے کہ زندگی کس طرح بسر کرنی ہے تو اسی طرح جب آپ کے سرمنز پر آپ کے خدبوں پر نظر دالی جاتی ہے تو ایک خدبہ ایسا ملتا ہے جہاں کسی نے امام سے سوال کیا کہ زندگی ہم سے کیا مانگتی ہے آپ سے کیا مانگتی ہے تو امام نے آٹھ باتوں کا ذکری کیا آٹھ چیزیں بتائیں جس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ رہا کہ اللہ ہم سے مانگتا ہے اللہ ڈمانس میں ریلیجیس ڈیوٹیز تو جب یہاں بات ریلیجیس ڈیوٹیز کی آتی ہے تو کیا لوگ یہ سمجھے کہ ریلیجیس ڈیوٹیز میں صرف نماز روزہ حج زکاة خمسی ہے نہیں دیکھئے اسلام میں بنیادی طور پر ایک بائی فرکیشن ہے ایک رشتہ ہے اللہ کا اور بندے کا اور ایک رشتہ ہے بندے کا بندے سے لیکن بندے سے جو بندے کا رشتہ ہوتا ہے وہ گاڈ اوری انٹیڈ ہوتا ہے یعنی میری ماں میری ماں ہے اس لیے کہ اللہ نے اس کو میری ماں بنایا ہے میرا باپ میرا باپ ہے کیونکہ اللہ نے اس کو میرا باپ بنایا ہے اور یہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ ایٹیٹیوٹ ہونا چاہی جس کو یعنی ایک بائی فرکیشن اسلام میں کیے جاتا ہے عبادت یا عبادات یعنی جو acts of worship ہیں اور معاملات جو dealing between the men human being تو جو عبادات ہیں چولی میں تو جو realization ہوا ہے معصومین کی احکام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام میں یا قرآن میں اصلاً self correction کے لئے ہے اگر آپ غور کہجئے کیونکہ دیکھئے کہا جا رہا ہے کہ نماز کیا کرتی ہے اِنَّا صلاة تَنْحَانِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ بُرَائِ سے اور منکر سے اور خرابیوں سے نماز رکھ دیتی ہے روزے کے لئے کہا گیا لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ روزہ کیوں رکھتا تمہا پر فرض کیا گیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ یعنی غلط باتوں سے بچو اچھی باتیں کرو یعنی تم میں تقوی پیدا ہو جائے پرہیزگاری ہو جائے پیدا ہو جائے اچھا اب زہبان لیجئے تو جتنی بھی عامال ہیں ان کے پیچھے راز یہ ہوتا ہے جو اللہ اور بندے کے رشتے ہوتے ہیں کہ اگر وہ صرف اللہ اور بندے کا رشتے ہیں تو اس میں اس بندے کا کریکشن ہے اللہ کو تو عبادت کی کوئی کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ لاکھ کو عبادت کرے اس مندل تک کیا پہنچے گا تو ایک صورت معاملت وہ ہے جو بندے کی بندے سے ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ وہ ڈیل کرے اس میں یہ ہے اور اس کے ثواب کو یعنی آپ دیکھئے میں کہوں کہ قرآن مجید میں شاید پچیس جگہ پر بات آئی ہے کہ اقیم السلاة نماز کو قائم کرو واتو الزکاة اور زکاة ادا کرو تو زکاة اللہ کو تو دینی جائے گی جو بھی آپ ٹیکس دیں گے پور ٹیکس جو ہے زکاة ہے وہ کس کو دی جائے گی اللہ کے بندوں کو دی جائے گی یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ایک حدیث ملتی ہے حدیث غدثی میں شاید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ہے اگر میں تمہیں دروازے پر آؤں تو تم کیا کرو گے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ کو پالنے والے ساری دنیا تیرے دروازے پر آتی ہے کون ایسا تجھے کیا ضرورت کسی کے دروازے پر کہا نہیں جب کوئی تم سے ضرورت مند یعنی جو واقعی ہو آج کی طرح کے سائل نہیں جو جن کا پروفیشن ہو گیا ہے کہ کارووار کرتے ہیں کوئی ضرورت مند تو سوال کرنے والا ہے جب وہ تمہارے دروازے پر آتا ہے تو وہ میں ہوتا ہوں جب کسی اللہ کو لباس کی ضرورت نہیں لیکن جب بے لباس کو لباس بنایا جاتا ہے تو آپ زندگی کا کوئی ایکٹ ایسا نہیں کر سکتی ہیں جو یعنی ریلیجن کے یا ریلیجنس ڈیوٹیز کے دائرے سے باہر ہو جائے سرکل سے نکل جائے اب وہ بحث یہ کہ آپ کی اپروچ کیا ہے یعنی اپروچ اگر یہ ڈاکو ڈاکا ڈالتا ہے اپنے بیٹے کی محبت میں بچوں کی محبت میں کھانا کھلانے کے لیے یہ عبادت نہیں ہوتا لیکن ایک مومن جب محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے فرق کیا ہے کہ ڈاکو اپنے بچے کی محبت میں جو کر رہا ہے یہ گاڈ اورینٹیٹ نہیں ہے خدا نما نہیں اس کی طرف سے نہیں آ رہی اور جب یہ خود کر رہا ہوتا ہے یعنی اللہ کا یہ بندہ ہے جس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے تو پھر وہ محنت کر رہا ہے یا یا ایک نے پڑوسی کا خیال کر رہا ہے یا کسی کی مدد کر دی تو یہ ان تمام چیزوں میں گاڈ اورینٹیٹ ہو جاتی تو شاید زندگی کا کوئی ایسی برانچ نہیں ہو سکتی کوئی ایسا شعبہ نہیں ہو سکتا ہے جو ریلیجن کے دائرے سے باہر چلا جائے آپ کا ہر ایکٹ یعنی ایکٹ ان اوبیشن نہ کرنا اور نہ کرنا سب ریلیجن کے دائرے میں رہے گا بلکہ بعض اوقات اس کا درجہ زیادہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کام کیا ہے بندوں کے لیے جو کیا ہے اسی لئے امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کا ایک بہت آپ نے سنا ہوگا بہت مشہور قول ہے کہ کسی آدمی کی تم پہچان اس کی عبادت سے نہ کرو خود رکھتا ہے وہ فراڈ کر رہا ہو تو ریاکاری کر رہا ہو تاکہ تمہیں دھوکہ دے میں نے لمبی سے دھاڑی رکھ لی اور بہت انگڑا اور وقت نماز پر گٹا بھی پڑا ہوا ہے اور ہر وقت اللہ تسبیح کر رہے ہیں صرف اس لئے کہ دو لوگ دھوکہ کھا جائیں جی بالکل اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ یا اپنے پڑوشیوں کے ساتھ اچھا نہ ہو بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس لئے کہہ رہا ہو آپ نے فرمایا کہ اس کو معاملت سے پہچانو کہ جب ہیومن بینگ کے ساتھ جو اس کا بیہیویر ہوتا ہے انٹریکشن ہوتا ہے ڈیلنگ سوتی ہیں وہ کیا ہیں اگر تمہیں معاملت میں اس کو پاتے ہو دیکھتے ہو کہ ٹھیک ہے تو یہ مومن ہے ورنہ یہ نہیں ہے کہ یہ مومن ہے یہ بات سامنے آتی ہے یعنی یہ بات صاف ہو جاتی ہے واضح ہو جاتی ہے کہ جب بات ریلیجیس ڈیوٹیز کی ہوتی ہے تو ہم ہمارے ذہنوں میں صرف یہ نہ رکھے کہ نماز روزہ ہی ریلیجیس ڈیوٹیز ہیں ہمارے اخلاق جو دوسروں کی طرف ہوتے ہیں اپنے گھر والوں کی طرف ہوتے ہیں ہمارے پڑوسیوں کی طرف ہوتے ہیں یا کسی بھی شئے کسی بھی انسان کی طرف ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں ریلیجیس ڈیوٹیز میں ہی کاؤنٹ ہوتی ہیں اور اللہ یہ اچھاہت ہے کہ ہم سب سے بہترین طور پر رہیں وہی اسی سرمن میں جو آٹھ چیزیں بتائی گئی مولانا صاحب اس میں دوسرا یہ تھا The Prophet demands sunnah اب جب یہاں بات سنت کی آتی ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو تو رحمت اللہ العالمین کہا گیا آپ پورے عالمین کے لیے رحمت کا سبب تھے تو آپ کی سنت کیا صرف مسلمانوں سے جڑی ہو سکتی ہے یا آپ کی اور بھی چیزیں ہیں جو یونیورسل ہیں دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ایک خاص بات ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ کہا انکا لالا خلق عظیم ہم نے آپ کو خلق عظیم پر یعنی مورلز کے حتاب سے اخلاقیات کے اعتبار سے ہم نے آپ کو عظیم گریٹ یعنی گریٹسٹ جس کو کہیں وہ عظیم ہوگا جو سنانچہ اس معاملے میں امر المومنین کا بھی ایک قول ملتا ہے کہ کسی نے کہا کہ اخلاق پیغمبر بتائیے سمجھائیے کیا ہے تو آپ نے کہا کہ تم دنیا کی نعمتوں کو گنواؤ تو کہا بھئی یہ تو ممکن نہیں کہا یہ تو قرآن نے بھی کہا ہے کہ اگر تم نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو لیکن اس کو کہا ہے دنیا کے لئے کہا ہے کہ وہ بہت تھوڑی سی قلیل ہے دنیا کو قلیل یا اچھو تھوڑا سا کہا ہے جب تم اللہ کے قلیل کو تھوڑے کو نہیں گن پاتے ہو تو جس کو اللہ نے خود عظیم کہہ دیا ہو اخلاق پیغمبر کو مورلز کو تو میں کیا بتا پاؤں گا کہ مورلز کیا ہیں موریلیٹی عام طور پر سنت میں ایک ٹیکنیکل سنس ہوتا ہے ہر چیز کا سنت القول سینگ سوڑا پروفیٹ ہے جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جی وہ سنت ہے سنت ہے سنت الفیل جو آپ نے کیا ہو جی آپ کے عامال ایکشنس جو ہیں آپ کے عامال جو ہیں لیکن ہر وہ شئے بسار کے دور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نوبیویاں تھیں ایک وقت میں نہیں جو پیغمبر کا حکم ہو اس بات پر کہ اس کو فالو کیا جائے وہ سنت الفیل بنے گا اس کے ایکسپشنس ہو سکتے ہیں کسی کے لئے سنت تقریر ہمارے تو تقریر بولنے کو کہتے ہیں مگر تقریر اس میں اقرار سے ہے کسی چیز کو اپروف کر دینا تو جو حضور کے سامنے کہا گیا یا جو حضور کے سامنے کیا گیا اور انہوں نے اس پر کوئی اوبجیکشن نہیں کیا تہیلیا یعنی وہ چیزیں جو کر سکتے ہیں اگر وہ خاموش بھی رہے تو اس کا مطلب یہ ہے اب دیکھیں میں نے جو بات ابھی پہلے کہی تھی پھر اسے کہہ دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے خدوا دے رہے تھے اور اس وقت امام حسین آئے یا امام حسن علیہ السلام دونوں ہی کے لئے ہے اور جیسے کہ نیچے آپ نے آتے دیکھا اور قبام پیر ان کا الجھا تو آپ ممبر سے اتر آئے اور ان کو لیا اور ممبر پر لے جا کے بٹھلا دیا اب اس کو کوئی کہے کہ اب یہ پیغمبر کا فیل ہے تو اب ہمارا نواسہ بھی آیا اولج گیا ہم مجلس پڑھ رہے تھے ہم اتر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پرٹیکلر پرسن کی وجہ سے ہے وہ جنرلائز نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے آپ نہیں کر سکتے یہ بھی سمجھنے کی چیز اور جو ان کے سامنے ہوا مثلا ایک آدمی نے کوئی بات کہی اور آپ نے اس پر کوئی objection نہیں کیا جیسے میں اکثر کلاس میں پڑھاتے وقت مسلم لوگوں میں یہ کہتا تھا کہ اگر میرے سامنے ایک ڑڑکے نے سگریٹس لگا لی وہ پینے لگا کلاس میں تو being person in authority مجھ کو objection کرنا چاہیے کہ ہمارا یہاں کا کلچر نہیں ہے کلاس کے میں سگریٹ پینا تو اگر میں اس کے پر نہیں بولا دوسرے دن کیا ہوا ایک دوسرے ڑڑکے نے نگا لی سگریٹ وہ پینے لگا اب میں اس کو روکتا ہوں تو وہ کہے گا کہ کل تو آپ نے نہیں روکا تھا تو ہم سمجھے ہم سمجھے کہ آپ کے کلاس میں allowed ہے یہ نا تو رسول اللہ سے زیادہ کون person in authority ہوگا ان کے سامنے کچھ کہا گیا یا کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے اس کو approve کر دیا تو تین طریقے سے یہ سنت بنتی ہے اب یہ عبادت میں بھی بن سکتی ہے جیسا ہم لوگوں نے اوپر کیا اور معاملت میں بھی بن سکتی ہے کہ معاملے میں بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت جو عبادت کے لیے وہ تو خاص مسلمانوئی کے لیے ہوگی بھئی جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تو آپ پر نماز بھی فرض ہے روزہ بھی فرض ہے یہ سبھی لیکن آپ کا جو بیہیوئر ہے اور آپ کا جس کی وجہ سے لوگ لا الہ الا اللہ کی طرف آئیں گی یہ نا وہ سیرت جو پیغمبر کی ہے وہ ہن کو دیکھنا ہے آپ نے لا الہ الا اللہ بعد میں کہا ہے چالیس سال تک لوگوں کی خدمت پہلے کی ہے اور یہ جو خدمت آپ نے انجام دی یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر کام سنت بن گیا تو آپ نے کیا لوگوں میں فرق کیا کسی طرح کا ان کے ریلیجن کے بیسپن نہیں دیکھیں ایک بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو یہ باننا پڑے گا کہ آپ نے جو لوگ بھی ایکسپلائٹڈ تھے آپریس تھے سب کے لیے کیا بہت مشہور واقعات میں سے وہ یہودی اکوڑا پھیکتی تھی آپ کے سر کے اوپر اور پھر جب وہ بیمار ہو گئی آج نہیں گرا تو آپ گئے پوچھنے کے لیے تو مالو ہوا بیمار ہے والکہ اس کو لگا کہ پچھلے بدلہ لینے آئے ہیں تو آپ نے کہا نہیں نہیں توہاں ہی کوئی ضرورت ہو تو ہم پورا کر دیں تو اگر یعنی اس سے ہمیں پھر یہ ملتا ہے کہ عمل پیغمبر جو ہے وہ یہ نہیں کہ لیمیٹڈ ہے صرف یہ کہ اپنی کومیٹی کے لیے ہم لوگوں کا مزاج یہ ہی ہوتا ہے مانگنے والا فولا ہے تو دے دیں گے اور اگر وہ نہیں ہے ہر بزر میں بھی یہ ہی ہوتا ہے ہم تو دیکھتے ہیں کہ بعض جو پروفیشنل فقیر ہوتے ہیں علاباد علاباد میں وہ علاقہ وائز ٹوپی بدل دیتے ہیں یعنی اگر مسلم علاقے میں گئے تو گول ٹوپی لگا لی اور لگا کے مسلمان ہیں ہندو علاقے میں گئے تو اس طرح بن گئے اس کا مطلب ہے کہ آپ ضرورت مند کی ضرورت کے حساب سے مدد کیجئے نہ کہ یہ کہ اس کے ریلیجن کے حساب سے وہ کسی نے اچھی بات ڈالی تھی کہ ایک آدمی نے پوچھا دوسرے سے کہ تم ہندو ہوگے مسلمان تو اس نے کہا میں بھوکا ہوں یعنی میں ہندو مسلمان کہا میرے مجھ بھوک لگی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اپنی صیرت میں لوگوں کی مدد کرنا یہ اب مان لیجئے کہ ہزاروں آدمی تھے جو آپ سے قریب تھے ایک سے ایک پیسے والے تھے مگر حضرت بلال کو آپ نے اپنا موزدن بنایا جب سفر کرتے تھے تو بلال کالے بھی تھے غلام بھی تھے یہ تمام چیزیں تھی مگر اپنے ساتھ لے چلتے تھے اور بلال کا اور اپنا کھانا جو ہوتا تھا وہ بلال کے پاس ہی رہتا تھا جو وہ اپنا یوں دبائے رہتے تھے جب کھانے کا وقت ہوتا تھا تو حضرت بلال اور رسول اللہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے جناب فضا کنیز کی صورت میں جب وہ بھی نیگرو تھیں جب دیا حضرت فاطمہ کو تو یہ کہا کہ ایک دن دھر کا کام تم کرنا ایک دن یہ کرے گی یعنی اس کا یہ جو تھا یہ سی چیز کی اتنی اپیل تھی کہ لوگ کنورٹ ہو رہے تھے جو بڑا کلاس تھا اریسٹوکریٹ کلاس تھا اس کو لگ رہا تھا یہ سب تو وہاں بھاگے چلے جا رہے ہیں دشمنی کی اصل وقت یہ تھی ورنہ پیغمبر کا اپنا خاندان تو بہت بلند تھا دنیاوی رخصے بھی تو اس لئے سیرت پیغمبر میں ہمیں یہ بار بار بلتا ہے کہ غلاموں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی آرفن پر کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو میرے ساتھ یوں رکھے گا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں جی بالکل اور یہاں کوئی mention نہیں کیا کہ یتیم مسلمان ہی ہونا چاہیے یتیم یتیم ہیں یہ بتا ہے ابھی تو اس کے مسلمان ہونے کی ایج بھی نہیں آئی وہ فرق کیوں کرنا ہے پانچ سال کا شن سال کا بچہ ہے اس کے لئے آپ کہیں تو مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ جو آپریزٹ ہیں جو پدیشانحال ہیں جو ہیں ان کے لئے اب میں تو کہتا ہوں مسلمان مسلمان سب انگامہ ہوتا یا ہندو ہندو ارے پہلے آدمی بنو مذہب تو بعد میں آئے گا انسان بنو جانور نہیں ہو انسان ہو دیفنیٹلی بالکل ٹھیک کہا اور جہاں بات آتی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی تو ہم امتیوں کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جب ہمارے پروفٹ نے مذہب کے بنا پر کسی میں فرق نہیں کیا اور اگر ہم کر رہے ہیں تو پھر ہم امتی کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں آپ نے بات کہی بہت ہی اچھی اور میں اسی میں اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا نہیں کہ سنت ڈیمانڈ کرتی مانگ کرتی امام نے فرمایا تو اس کا مطلب ہے کہ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیعت کی مانگ ہے ان کی طرف سے کہ ہمارا کردار ہمارا کیریکٹر ہمارا بیہیوئر دیکھو اور تمہیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے بلکل ٹھیک تاکہ اگر لوگوں کے دلوں کو جیتنا ہے تو ہم اپنے کیریکٹرز کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں نہ کہ اس طرح کے فرق کے ذریعے نہیں آپ دیکھیں غور کے ذریعے ہمارے کہنا ہے نہیں جیتنا ہمیں کچھ نہیں ہم ان سے کچھ چاہتے ہی نہیں آپ یہ بتائیں ہمیں سیدھی سی بات ایک آدمی دوب رہا ہے پانی میں ہم اچھے تہراک ہیں ہم بچا سکتے ہیں ہم کیا پوچھیں اس سے ہم اس آدمی کو بچا لیں یہ بات میں کیا کرے گا یہ ہمارا concern نہیں ہے اسے بچانا ضروری ہے ہم خدای فوجدار نہیں ہیں ہم نے ایک آدمی کو تو ہم بچا سکتے تھے وہ ڈوب رہا تھا ہم نے اسے بچا لیا ایک آدمی ہمیں بامبے میں ملا وہ ہم سے راستہ پوچھ رہا ہے یہاں کے لئے اناڑی ہے بلکل یہ کیا کرے گا ہم راستہ تب بتائیں گے جب یہ ہمارے مسلک پر آ جائے گا یہ کیا یہ ہماغت والی بات ہے یعنی آپ انسان ہو ہیں تو انسان کی حیثیت سے اس کی مدد کر دیں اسے بچا لیں یہاں تک آپ جانوروں کے لئے بھی یہی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے ضرورت ایک پتی بھی نہیں توڑو تسبیح کرتی ہے اس کی بڑائی کو بیان کرتی ہے ہم تو نہیں بنا ساری دنیا مل گئے ایک پتی نہیں بنا سکتی جب اس سے آپ آگے جانوروں کے لئے کہ مارو نہیں اس کے موں پر نہیں مارو وہ یہ ہے تمام چیزیں تو ہیں وہ یہ ہے کہ جانوروں کا خیال کرو پتی کا خیال کرو وہ تو پوری کائنات کا خیال کہ تم اللہ کی اس کائنات میں ایک طرح سے ٹرسٹی ہو ملکل ٹھیک تو جب تم ٹرسٹی ہوں اسی سرمنٹ میں اگر ہم آنگے نظر دالے تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ امام جو تیسری چیز بتاتے ہیں پروفیسر صاحب وہ یہ ہے the family demands nourishment اب جہاں یہ بات آتی ہے تو کیا اس سے مراد صرف نانو نفقہ ہے یعنی ہم یہ کہیں ہمارے گھر میں مرد حضرات کی اگر ہم بات کریں تو کیا وہ یہ کہہ سکتے کہ انہوں نے اگر صرف کھانا پروائیڈ کر دیا یا basic necessities دے دی تو ان کا کام ہو گیا نہیں دیکھیں یہ اس کا جواب آپ کے اس مانگ کا جو امام نے فرمایا کہ وہ demand کرتی ہے کیا انسان صرف جسم ہے اگر خالی باڈی ہے تو اسے کھانا کھلا دیا گیا ناشتہ کرا دیا گیا دوائیں دے دی گیا آپ کا کام پورا ہو گیا مثلا آپ ایک جانور پالے ہوئے چڑیا پالے ہوئے پنجرے میں ہے یا کوئی اور جانور آپ کے ہاں پلا ہوئے آپ اس کا کھانا سکھا نہیں اسے مورل نہیں سکھا لیکن انسان میں روح اور نفس دونوں جڑے ہوئے ہیں یعنی اس کی جو spirit ہے وہ اور اس کا جو نفس ہے یہ بہت آدمی کو right direction میں بھی لے جا سکتا ہے wrong direction میں تو آپ کو اس کو right direction میں لے جانا ہے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہیں شاید معصوم نے فرمایا ہے کہ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے بات یعنی جتنا مال اس کو اپنے والدین سے ملا تھا اس سے زیادہ چھوڑ کے جائے اضافہ کرے جیسی اولاد انہوں نے چھوڑی تھی اس سے بہتر اولاد چھوڑے یعنی اگر مجھے میرے باپ آپ نے جتنا سکھایا تھا اور جس کی وجہ سے میں جس مندل پر آیا تو میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنی اولاد کو اس سے بہتر بناوں تاکہ یہ امپرومنٹ ہوتا چلا جائے اللہ نے بھی یہی کیا حضرت آدم اور جناب ابراہیم اور تمام آخری رسول کو بنایا تو سب سے بلند اور افضل بنایا تو یہ یعنی مقصد یہ ہے کہ کم سے کم اتنا تو کر ہی دے کہ آدمی اپنے جیسا بنا کے جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی سپیٹ اس کی روح جیسا آپ نے کہا نکہ اخلاقیات ہیں یہ بھی ذمہ داری بچے کو ابھی کیا معلوم اس کے سامنے ایک آپ اپنا موڈل ایسا رکھیں جس سے وہ فالو کرے دوسرے اس کے ذہنی طور پر اس بات کے لئے آمادہ کرے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ بھی ہے اور نہ صرف نانو نفقے سے کیا ہوگا آپ نے کھانا کھلایا بعد میں وہ لڑکا چور بن گیا اور ڈاکو بن گیا آپ اس کو بنائیں اگر ڈاکٹر بنائیا ہے تو اس کو ایک آنیسٹ ایماندار ڈاکٹر بنائیں اگر وکیل بنائیا ہے تو ایک آنیسٹ اور ایماندار لائر بنائیں تاکہ وہ صرف اپنا پیٹ نہ بھرے بلکہ دوسروں کے کام بھی آئے society کے کام آئے جی بالکل ٹھیک یعنی نریشمنٹ سے یہاں یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ نریشمنٹ یہاں صرف پیٹ کے لئے نہیں ہے بلکہ سول کے لئے بھی ہے کہ آپ کے مورال آپ کے ایموشنز میں بھی انویسٹ کرنا ہے اس کے لئے وقت دینا ہے بے شک اور اسی میں چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے the soul demands to follow passion اب جہاں بات passion کی آتی ہے اور آج کے نوجوانوں کی بات کریں تو آج کے youngsters influencers بننا چاہتے ہیں ہم نے passion کو follow کرنا چاہتے ہیں اور passion کے نام پر کہیں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو کہ غلط ہوتی ہے تو passion کی یہاں پر مراد کس چیز سے ہے دیکھیں بنیادی طور پر یہ ہر انسان میں ایک جذبہ دیکھئے وہ انتہائی پاکیزہ اور نیک ہیں لیکن لیکن یہ کوئی development آپ ان کے ہاں نہیں دیکھتے مثلا جس کو نماز میں لگا دیا اور نماز پڑھا رہا ہے جو رکوع میں لگا دیا رکوع کر رہا ہے حضرت جبرائیل سب سے بہتر فرشتوں میں ہیں ہمارے لے قابلت عظیم سب کچھ اپنی جگہ پر ہے لیکن وہ جتنی ان کی duties ہیں اس کو پورا کرتے رہتے ہیں یہ جتنی کائنات میں جتنا آپ development دیکھتی ہیں اور ہمارے ناظرین دیکھتے ہیں یہ انسان کا یہی جذبہ ہے یہ جذبہ جو اس کو ترقی کی راستے پر لے جاتا ہے دنیاوی رخ سے بھی اور آخرت کے رخ سے بھی کہ سوال یہ ہے کہ ہر آدمی حضرت ابو ذر جیسا سچا کیوں نہیں ہو جاتا اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو سچائی کی اس کا عشق ہے محبت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا نہ زمین پر کوئی چلا نہ آسمان نے کسی پر سایا کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو تو اس کا مطلب ہے کھانا کھانے سے باڈی کے ہونے سے جسم ہونے ہی سے کام ختم نہیں ہو جاتا بلکہ یہ جذبہ جب تک نہ رہے پیدا نہ ہو تو بلکہ یہ کہ حضرت 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 کے زمانے میں نہ جانے کتنے لوگ تھے تو ہر آدمی ہر کیوں نہیں بنا ہر آدمی مثلا حبیب نے مظاہر نہیں بن پایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کا جذبہ ہے یہ ایک رائٹ ڈائریکشن لیتا ہے یہ نا کرنے کے لیے مطلب کائنات کی جتنی آپ ترقی دیکھتی ہیں یہ اسی بات پر منحصر ہے کہ انسان کے اندر ایک جذبہ ہے ہم دوا کوئی یا سلسلے کو قائم کیا ہے اس پر توجہ دیجئے اگر کسی آدمی کو جو اپنی ریلیجنس ڈیوٹیز کو پرفارم کر رہا ہے رسول اور اللہ کے حکم کے اعتبار سے آ رہا ہے جس کا نیریشمنٹ آپ نے قائدے سے کیا ہے تو اس کا جذبہ بھی کنٹرول لوگا وہ جنون اور جذبہ جو ہے ایسا نہیں ہونے پائے گا کا سب اٹھا کے پھیک دے یہی سائنس بم بنا دیتی ہے یہی سائنس دوائے بنا دیتی ہے بعد یہ کہ اس کے پیچھے جو فورس ہے جو روح ہے وہ کیا ہے اگر وہ درائیونگ فورس وہاں سے اوپر کے پلر سے صحیح ہو جائے گی تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے ملکل ٹھیک تو محمد سب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں امام نے بتائی ہے جس میں ہم چار چیزوں تک ہی پہنچ پائے چوکے وقت دامن میں گنجائش نہیں تو انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم باقی چار باتوں کو ڈسکس کریں گے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہے اور اگر آپ کسی کا نریشمنٹ بہترین طور پر کر رہے ہیں آپ انہیں وقت دے رہے ہیں اچھے مورلز دے رہے ہیں تو ان کا پیشن بھی نہیں بھٹکے گا انشاءاللہ ہمارے اگلے اپیسوڈ میں ہم باقی چار بات پر نظر دالیں گے جن کا ذکر ہمارے چوتے امام سینل عابدین نے کیا ہے تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت پر بنے رہے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت شکریہ